مجھے ایسا رد عمل دیکھنے کا مل رہا ہے کہ جناب جس جگہ پہ یہ کام ہو رہا تھا وہ فہاشی کا اڈا ہے وہاں پہ نعوذ بلہ زنا ہوتا ہے اور مطبع اس طرح کے گیسٹ ہاؤس اسی طرح کے ہوتے ہیں پولس کی انوالومنٹ ہوتی ہے یہ سب چیزیں یہ باتیں ہم کیوں کرتے ہیں ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں یہ تربیت نہیں دی جاتی کہ جب آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہو تو اس کو تقسیم کرو خیر کے کاموں کے لیے بھلائی کے کاموں کے لیے اچھائی کے کاموں کے لیے مدد کرنے کا فارمولا اپنے اندر نہیں لائیں گے خیر کی جانب نہیں بڑھیں گے تب تک ان ایسے واقعات کی روک تھام نہیں ہو سکے گی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں ہوں وقاص عزیز آج میں اسمان مرزا کے حوالے سے آپ کو مزید اپگیٹس دوں گا جو میری اسلام آباد پولیس کے ذمہ داران جو ہمارے سورسز ہیں جو افسران ہیں ان سے بات ہوئی ہے اور ایک ویڈیو جو ان کی ٹک ٹاک کی سامنے آئی جس میں وہ مختلف لوگوں کا تعلف کروا رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے دوست ہیں اور ہمیں بیل مل گئی یہ زمانت ہوگی ہے جبکہ ایسا نہیں ہے اور اس ویڈیو میں ہمارے دوست بھی ہیں ہمارے کلاس فیلو بھی ہیں ایسا نباسی وہ بھی ہیں میری ان سے بھی جب بات ہوئی تو کہ اس سارے ویڈیو سے ان کا کیا تعلق ہے میں نے وہ ساری بات بھی جب ان سے پوچھی تو اس کا کیا رسپونس آئی ہے یہ سب میں آپ سے ڈسکس کروں گا لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے یہ سخن ٹی وی کا ایک نیا چینل ہے یعنی اس کو سرے نو شروع کیا گیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس سے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں فیس بک پیج پہ جو دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ سخن ٹی وی کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اپٹیٹ آپ کو حاصل ہو سکیں اور اس کے ساتھ یہ جو آپ ہمارے پیجز دیکھ رہے ہیں جس میں وقاس عزیز کوئیٹری ہے سخن ٹی وی کا پیج ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وقاس عزیز اوفیشل کا جو پیج ہے اور جو میرے یوٹیوب چینل ہے وقاس عزیز اوفیشل اس کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو سامنے آتی ہے ایک ٹک ٹاک کی اور عثمان مرزا کی یہ تین ماہ پرانی ویڈیو ہے احسن عباسی ہمارے دوست ہیں اور مارکٹنگ سے اور پراپرٹی کے بزنس سے ان کا تعلق ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک سالس کے طور پر عدالت میں گئے تھے عثمان مرزا کے ساتھ اور وہاں پہ ان کی یہ بیل ہوئی تھی تین ماہ قبل عثمان مرزا کی اور اس میں انہوں نے خوشی میں ویسے ہی ایک ویڈیو بنا کے جس طرح ٹک ٹاک پر ٹرنڈنگ کا ایک سلسلہ ہے اور ہر بندے کی کوشش سے ہوتی ہے کہ وہ زیادہ زیادہ شورت پائے تو مرزا صاحب نے وہ ٹرنڈنگ کے چکر میں وہ بنائی ایک چائے کے کیفے میں بیٹھے ہوئے وہ دریئے دالت کی کینٹین تھی غالباً اس میں اور یہ ڈال دی اور اتفاق سے کل سے جب وہ اریسٹ ہوئے ہیں اور بھانہ مارگلہ میں وہ موجود ہیں اور جو اس حوالے سے اپ ڈیٹ ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں لیکن احسن کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس وقت کی ہے اس سارے معاملے سے اس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے تو میں دیکھنے والوں سے یہ بھی گزارش کروں گا وزیراعظم پاکستان نے اس سارے معاملے کا خود نوٹس لیا ہے انہوں نے تمام معاملات کو تمام جو ذمہ داران ہیں انہیں کیفرے کردار تک پہنچانے کی ہدایت کی ہے اور احسن اور ان کے لائر نے جو ساری اس ویڈیو کے پیچھے کا بیک گراؤن تھا اسلامباد کے جو اس وقت ذمہ دار ہیں حمزہ شفقات صاحب ٹی سی اسلامباد ہے والے بن انہیں یہ پہنچاتی ہے ساری ڈیٹیل سو اس سارے معاملے سے اس ویڈیو میں موجود جو لوگ ہیں یقیناً جو باقی لوگ ہیں ان کا بھی تعلق نہیں ہوگا کیونکہ یہ ویڈیو تین ماہ پرانی ہے اور اس وقت اسمان مرزا صاحب پابند سلاسل ہیں حوالات کے پیچھے اب آتے ہیں دوسرے معاملے کی جانے دوسرا معاملہ یہ ہے کہ مجھے ایسا ردعمل دیکھنے کا مل رہا ہے کہ جناب جس جگہ پہ یہ کام ہو رہا تھا وہ فہاشی کا اڈا ہے وہاں پہ نعوذ بلہ زنا ہوتا ہے اور مطبع اس طرح کے گیسٹ ہاؤس اسی طرح کے ہوتے ہیں پولیس کی انوالومنٹ ہوتی ہے یہ سب چیزیں یہ باتیں ہم کیوں کرتے ہیں ایک شخص ہے اس نے غلط کام کیا ہے غلط کام نہیں کیا وہ مجرم ہے پہلے بھی اس کی بے شمار بیلز ہوئی ہیں پہلے بھی بے شمار کیسیز میں وہ آریسٹ ہوا ہے آدھی مجرم ہے وہ آدھی نشائی ہے اور اس پر وہ تشدد کر رہا ہے کوئی بھی زیرو چاہے وہ کسی بھی پروفیشن سے ہے کسی کو یہ الاؤ نہیں ہے کہ وہ کسی کو تھریٹ کرے کسی کو مارے مارنا تو دور کی بات ہے تھریٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہمارا مذہب ہمارا دین ہمارا آئین ہمارا قانون لیکن مرزا صاحب جس طرح ببانگ دہل اس خاتون کے ساتھ مجھے نہیں پتا وہ کون ہے کون نہیں ہے میں اس پر نہیں جاؤں گا میں آپ لوگوں کا جو شعور ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں آپ کی اپروچ کو دیکھ رہا ہوں ایک شخص نے غلط کیا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ جناب دھندا ہوتا نہ اڈا ہوتا نہ پنگا ہوتا کچھ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں کچھ بھی ہو کچھ بھی ہو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے آپ کیسے اس کے جرم کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں آپ کے پاس کون سی اتھارٹی ہے کہ آپ باقی جو ویڈیو میں لوگ موجود ہیں یا جس جوڑے کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کو آپ غلط کہیں اور عثمان مرزا کو ٹھیک کہہ دیں ہمارے پاس جو اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق یہ شخص ایک عادی مجرم ہے یہ اپنے گیسٹ ہاؤس میں آنے والے جو بھی کپلز ہیں جو بھی ان کے گیسٹ ہوتے ہیں ان کی کفکیہ ویڈیوز بناتا ہے اور اس کے بعد پھر ان لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے یہ ایک عادی بلیک میلر ہے اور ایک ہسٹری شیٹر ہے اس کا پورا ریکرڈ موجود ہے اور ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد کچھ اور خواتین نے بھی پولیس کے حالہ اور ذمہ داران افسران سے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر رابطہ کیا ہے اور انہوں نے اس کے حوالے سے کچھ اور ثبوت بھی دیئے ہیں سو ایک شخص جو ایک گھنونے کاروبار میں ملوث ہے گھنونے کام میں ملوث ہے آپ اس کو کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں بیسیت پاکستانی مسلمان تو دور کی بات ہے اس کو ایک سائٹ پر رکھتے ہیں مجھے تو آپ کی سوچ کے اوپر حیرت ہو رہی ہے افسوس ہو رہا ہے اور آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ کیوں نہیں ترقی کر پا رہا وہ جو کچھ بھی ہے وہ غلط ہے یا ٹھیک ہے اس بات سے کتہ نظر وہ لڑکی کون ہے وہ لڑکا کیا ہے اس چیز کو بالکل چھوڑ دیں میں ایک سوال صرف آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ کیا پاکستان کا عائن اور قانون کیا انسانیت کے اصول اس بات کو علاو کرتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ یہ سب کچھ کریں اگر علاو کرتے ہیں تو وہ کون سے اصول ہیں ذرا مجھے بھی بتائیے اب آتے ہیں اس کی تیسرے پہلو کی جانب جو تیسری بنیادی بات ہے ایسے کئی عثمان مرزا ہمارے اردگرد پھر رہے ہیں ہمارے اردگرد پھر رہے ہیں اور یہ کیسے وجود میں آتے ہیں عدم سے وجود میں یہ ایسے آتے ہیں کسی کی زمینیں بھگ گئیں کسی کے باپ دادا کی کمائی بھگ گئیں گھر بیٹھے بیٹھے اچانک سے چھپڑ پھار کے دولت آگئی کوئی ایسا کاروبار شروع کر لیا جس سے پیسہ آنا شروع ہو گیا تو پھر یہ اوقات سے باہر ہو جاتے ہیں پھر اس پیسے کو کھپانا ہے خرچ کرنا ہے اس کے لئے جگہ چاہیے ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں یہ تربیت نہیں دی جاتی کہ جب آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہو تو اس کو تقسیم کرو خیر کے کاموں کے لئے بھلائی کے کاموں کے لئے اچھائی کے کاموں کے لئے آپ اگر یہ جو آپ چودہ پندرہ ہزار کی یا پچیس تیس ہزار کی یا چالیس یا پچاس ہزار کی ایک عیشی کرتے ہیں اگر آپ یہی کسی غریب کے گھر میں راشن ڈال دیں کسی بچے کی فیس دے دیں کسی غریب کی بہن بیٹی کی شادی کروا دیں ہسپتالوں میں چکر لگائیں وہاں پہ دیکھئے انسانیت کس طرح سسک رہی ہے آپ وہاں پہ لوگوں کو عدویات لے کر دے دیں آپ کورا چننے والے بچوں کو ان کا موہات دلوا کر ان کے والدین کا ایک مہانہ لگا دیں جناب کہ یہ آپ کو ملتا رہے گا آپ اپنے بچے کو پڑھنے دیں تو آپ کیوں نہیں آگے بڑھیں گے میں یہ ساری جو باتیں آپ سے کر رہا ہوں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصوہ حسنہ ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہ یہ عصوہ حسنہ یورپ نے اپنا لیا ہے آج آپ دیکھئے کہ سب سے بڑی جو فانڈیشن ہے وہ بل گیٹس اینڈ بلینڈا فانڈیشن ہے ان کی بے شک ڈیوورس ہو چکی ہے لیکن انہوں نے اپنی بیش بہا دولت کو دنیا کے پانچ امیر ترین لوگوں میں سے دنیا کے سب سے امیر ترین آدمی بھی رہا ہے بل گیٹس اور ہے بھی انہوں نے چیارٹی کے لیے وقف کیا اسی طرح ووٹس ایپ بنانے والے فیس بک بنالے والے انہوں نے الگ الگ فانڈیشنز بنائی ہیں اور وہاں سے وہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم عیاشی جس کے پاس پیسہ ہے وہ بڑا عصر و رسوک والا ہے وہ بڑا عیاش ہے اور وہ پیسے سے دنیا کی ہر چیز خرید سکتا ہے جب تک ہم اپنی اپروچ کو ٹھیک نہیں کریں گے جب تک ہم اپنی سوچ کو مصبت نہیں کریں گے اور اپنے اندر سے یہ چیز نکال دیں گے کہ میرے پاس پیسہ ہے تو میں سب کچھ کر سکتا ہوں تب تک اس معاشرے میں سے ایسے واقعات ہونا بند نہیں ہوں گے کل کو کئی اور عثمان مرزا بھی آپ کے سامنے آئیں گے لیکن جو میرے دیکھنے والے میرے فالورز ہیں میرے فینز ہیں میرے دوست ہیں میرے چانے والے ہیں میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس معاملے کو اس ساری سچویشن کو ایسے نہ لیں اپنی اولاد کی تربیت کریں اور بالخصوص وہ لوگ جو صاحب حیثیت ہیں جن کو اللہ تعالی نے دیا ہوا ہے وہ سامنے نہ آئیں لیکن اپنی اولاد کو اپنے بچوں کو لے کر شام کو اپنی گاڑی میں نکلیں اور شہر میں جو ضرورت مند لوگ ہیں وہ ٹھکانے اپنے ان کو نوٹ کریں اور وہاں پہ آپ جائیں اور ان کی مدد کریں جب تک آپ مدد کرنے کا کلیا نہیں بنائیں گے مدد کرنے کا فارمولا اپنے اندر نہیں لائیں گے خیر کی جانب نہیں بڑھیں گے تب تک ان ایسے واقعات کی روک تھام نہیں ہو سکے گی میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں سے تفاق کریں گے اور میرے اس ویڈیو کے لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ یہ بات خیر کی ہے خیر کی بات جہاں تک پہنچے کم ہے اپنا خیال لکھئے گا خدا آپ لیس